میری کتابیں پڑھیں آلہ حضرت کے اوپر میں نے کتابیں لکھی ہیں آلہ حضرت کا علمی نظم پر کنزل ایمان کے فنی محاصن پر تصنیف ہے میری انٹرویو ہیں وہ پڑھیں اللہ کا وضل ہے ہم میں جب انڈیا گیا میری اہلیہ میرے بچے میرے ساتھ دہلی علاج کے لیے گئے بیمار تھے مگر باوجود ان کی بیماری کے بریلی شریف آلہ حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے خود بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی لے کر گئے یہ مت کوئی سمجھے کہ اسی کا تعلق ہے آلہ حضرت کے ساتھ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے سنیت کا آلہ حضرت کا اور آلہ حضرت کے علوم اور فیضان کا کوئی ایک ٹھیکے دار نہیں ہر وہ شخص اور اہل سنت جس نے اس طریقے علم سے اس سلسلے سے خوشاچینی کی ہے ایک ریضہ اور ذرہ بھی لیا ہے اس کا بھی اتنا ہی تعلق ہے سمجھانا چاہتا ہوں یہ نیاز مندی اور آلہ حضرت کے مزار ایک دست کی چاتر اتار کر میرے گلے میں ڈالی گئی دستار مندی کرائی گئی خیر یہ تو جدہ باتیں اور میں یہاں تک بھی آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہہ جی آلہ حضرت کے مسئلے کو نہیں مانتے یہ کہ یہ کیا ایک شوشہ وسوسہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رکھا ہے آپ لوگوں نے میں خانہِ خدا میں بیٹھا بتا رہا ہوں خانہِ اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ کے رسول کی لانت اور تمام ملائکہ کی لانت اور قیامت تک تمام اہلِ ایمان کی لانت وہ جہنمی ہے جو جھوٹ بولے میں خانہِ خدا میں ایک بات بتا رہا ہوں اپنے عزیز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید طاہر القادری صاحب کو آلہ حضرت کو نہیں مانتے ان کی غلطیں بھی دور کرنے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی قسم آپ کو بتائیں آلہ حضرت کی شفقتیں آلہ حضرت کی نہ صرف یہ کہ ہم خادم اور نیاز مند ہیں ان کی شفقتوں کا سایہ بھی ہر وقت سر پہ رہتا ہے ان کی توجہات رہتی ہیں ان کا فیض اس تحریک میں شامل ہے اور میں نے اس لیے قسم کھا کے بتائی جو قسم کھائی اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم اور چھوٹ بولنے والے پر لانت اور وہ جہنمی یہ ایک خواب کا واقعہ ہے مگر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے مجھے درد گردہ ہوئی دردے میں سمن آباد میں تھا مکان میرے عائش پذیت آج بتا رہا ہوں یہ بات آپ سب کہیں گے کہ کبھی آپ نے نہ کبھی سنائی کسی کو قریب ہلکے کو بتائی قریب ہلکے کو علم ہے مگر نہ کبھی عام سنائی نہ کبھی لکھی نہ ضرورت اور نہ ضرورت ہے ہم یہ پڑاتے دیں آپ نے آج بات چھیڑی ہے تو میں بطور ریکارڈ کے بتا رہا ہوں تاکہ دنیا بھر میں لوگ اس کو بشک جانے دردے گردہ ہوئی اور بڑی شدید دردے گردہ ہوئی ایک بار ہوئی جب میں لاکارج ہوسٹل میں وارڈن تھا یہ دوسری بار ہوئی جب میں سمن آباد کے مکان میں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں تین دن ترپتا رہا بڑی شدید دردے گردہ سے نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی اور ان دنوں شادمان میں میرے درسِ قرآن اور درسِ تصوف ہوتے تھے اور تین چار دن باقی رہ گئے غالباً درسِ قرآن ہونا تھا یا درسِ تصوف ہونا تھا اب یہ یاد نہیں درسِ قرآن یا درسِ تصوف کی کوئی تاریخ تھی تین چار دن رہ گئے تھے درسِ تصوف ہونا تھا آپ کو پتا ہے اس واقعے کا یہ ایک حجام ہے بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ درب رہتے ہیں میں آپ کے بال کاٹنے گیا تھا اور بتاتے ہیں کہ درد سے تصوف ہونا تھا چلو گواہ ہو گئی درد سے تصوف تین چار دن کے بعد ہونے والا تھا اور شدید درد میں میں طلب رہا تھا میں نے دوائی منگوائی اندرون لوہاری ہے نا اندرون لوہاری اس میں کوئی دکاندار ہے اس کے پاس کہتے ہیں کہ پوریا وغیرہ وہ منگوائی کسی کو بیج کر میں نے پوریاں دوائیاں بھی نہیں خیر سے آرام آیا مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں آلہ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اس درد گردہ میں شدت نے جب تڑپ رہا تھا پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور آلہ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں میں دورہ دورہ گھر آیا ہوں تکلیف میں آلہ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا شاہمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قدس السرزو العزیز تشریف فرما ہے اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے سفید احرام اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے اس لباس میں یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے یعنی روح ان کی گویا ہر وقت ہمہ وقت احرام میں ہے یہ مقام روحانی اس حالت میں میں آیا آلہ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت برا کلمہ ارشاد فرمایا فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی ہمیں اطلاع ملی ہم تمہاری ایادت کرنے کے لیے آئے تمہاری طبیعت و نزاج پرسی کے لیے میں آیا اور جب آلہ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے ہم فیض دینے کے لیے آئے اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے میں نے عرصی حضرت آپ کی واپس ہی کب ہوگی بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لانت عالی حضرت نے شفقتن فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تسبق فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر پھر جاؤں تین دن درس تک میں رہوں گا اب یہ نکتہ سمجھا دوں انبیاء علیہ السلام ہوں صحابہ اکرام ہوں عیمہ پاک ہوں اولیاء ہوں اکابر ہوں بزرگ ہوں وہ اگر اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں آئیں اپنوں سے چھوٹوں شاگردوں اور مریدوں اور اپنے غلاموں اور اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں درس میں جلسوں میں روحانی طور پر آئیں تو وہ فیض دینے کے لیے آتے ہیں وہ فیض جب وہ کہتے ہیں نا سننے آیا ہوں تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں علم حاصل کرنے ہیں نہ وہ برکت دینے کے لیے آتے ہیں برکت دینے کے لیے آتے ہیں اور جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت اور فیض لینے کے لیے جاتے ہیں اور بڑے بھی کرم فرما کر چھوٹوں کی مجلس میں آیا کرتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں اور یا اللہ کی روحیں آتی چھوٹوں کے آن شاگردوں کے آن غلاموں کے آن مگر وہ جب آتے ہیں مجلس میں درس میں سنتے تو وہ دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو گویا وہ سبق لے رہا ہے استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو وہ سبق لے رہا ہے اور اگر شاگرد بول رہا ہو اور استاد بیٹھ کر سن رہا ہو تو کوئی شاگرد اپنا سبق سنا رہا ہے استاد کو سنا رہا ہے کہ حضرت سن لیں کہیں کوئی غلطی تو نہیں اگر غلط ہے تو اسلاح فرما دیں درست ہے تو شاباش دے دیں تو بڑے چھوٹوں کی مجلس میں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اچھی بات ہو تو شاباش دے جائیں فیض دے جائیں غلطی ہو تو اسلاح فرما جائیں ان کا آنا سننا بیعد بھی نہیں یہ ہمیشہ بزرگوں کا وطیرہ ہے حضور علیہ السلام صحابہ غلاموں کی مجلس میں بھی حضور بھی جاتے غلاموں کی مجلس میں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور صحابہ حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے تو یہ نظام بڑوں کا چھوٹوں پر کرم اس طرح دونوں طریقوں سے چلتا ہے کبھی بلا کر کبھی جا کر تو میں عرض یہ کہیں یہ میں نے آپ کو صرف نسبت عرض کی کہ کوئی یہ نہ گوان کرے کہ ان کا تعلق نہیں اور نسبت نہیں اور کیا فتوے اللہ کا فضل حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے اس نے اتنا شعور حکمت اور سوج بوچ دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سارے معاملات کو اور سمجھتے بھی اپنی طاقت سے نہیں یہ بھی انہی مزرگوں کا فیضان کرم ہے انہی کی خیرات اور نگاہ ہے